اب میں اس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جو خیلی دنیا کے بھی گیتوں کو لکھ چکا ہے اور آپ نے کہا تھا کابیش صاحب کہ دائیں بازو کے لوگ کمزور ہیں جب تک کہ دونوں بازو ایک جیسے مضبوط نہیں ہو جس وہ مکمل نہیں ہوتا ہے اور میں نے دیکھ لیا کہ آپ نے دونوں بازوں کو ٹھیک کر لیا ہے میں اب آگے وہ رہا ہوں گیتیش جی کو آواز دے رہا ہوں جو بمبئی سے ترشیف لیا آپ سبوں کو اسی طرح محبتوں سے سنیے اور خدا کرے کہ یہ مشاعرہ یہ تاریخی مشاعرہ ہم لوگ جب یہاں سے چلیں تو اس جمعہ کی سرزمین کو بالکل یقینی طور پر یاد رکھیں گے ہم تمام آگے والوں کو تمام بیچ میں بیٹھے والوں کو جن کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں وہ جو پیچھے تک کی خطار میں ہیں ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں ان کی سماعتوں کے لیے جب ربی آتا ہے تو پرکرٹی مسکراتی ہے جب کبھی اور سارے آتے ہیں تو سنسکرٹی مسکراتی ہے بھوک لگے تو کھانا ہماری پرکرٹی ہے بھوک نہ لگے تو بھی کھانا بکرٹی ہے اور خود بھوک رہا کر کسی بھوکے کو کھلا دینا ہماری سنسکرٹی ہے کبھی اور سارے اسی سنسکرٹی کی بات کرتے ہیں جل اور من دونوں کا ایک صبح ہوئے دونوں نیکے کیوں اور بھاگتا ہے جل کو ینت اور من کو منت مل جائے تو وہ دھوگامی ہو جاتا ہے کبھی اور سائر وہ ہی ینت اور منت دینے کا کام کرتے ہیں کبھی اور سائر آچرن کا سی سو جاگرن کی تاویج دیتا ہے لیکن آج جمانہ بدلہ ہے مچھلی کا بچہ اپنی ماں سے پوچھا ممی ہم لوگ جلم رہتے ہیں جمین پر نہیں رہ سکتے ہیں اس کی ماں بھائی بھائی بھلیس بات بولی کہیں کہ بیٹے جلم رہنے بالا فیس مچھلی ہوتا ہے جلم رہنے بالا فیس اور جمین پر رہنے بالا سیلفیس ہوتا ہے ہم آپ کہیں نہ کہیں سب سیلفیس ہیں کتے کی ہنگامے دار عام صبح میں دھونی مت سے ہوا پرستاو پارید کتے کی ہنگامے دار عام صبح میں دھونی مت سے ہوا پرستاو پارید کی مانت جاتی ہمیں کر رہی ہے بہت پر تارید انسان کا جب بدل گیا ہے بیوہار تو ہم کتے کر تک بن رہیں گے بفادار سارتوں پر سارات ہوتا ہے ہتیا بلتکار لوب اور گنگی بنی رہتی ہے سارکار تو ہم کس پر بھوکیں گے اس درندے نر پیساج پر یا کھاموسی کی چادر اڑھے ہوئے سبح سماج پر جب بھی دل کو دہلا دینے والی کوئی باردات ہوتی ہے تو یہ بدھی جی بھی دو دنوں تک ہنگامہ بڑھ پاتا ہے پھر اپنی بدھی سمیٹھ کا جیبکہ میں کھو جاتا ہے کیوں نہیں سماج میں اوبال آتا ہے ایک نیاین کلاب آتا ہے کٹھو اور پھرسلہ لینے سے ہم کتے بھی نہیں چکیں گے بہت بفہداری ڈی بھالی ہم کتے اب نہیں بھوکیں گے اور انسان کے کوکرتوں پر سو سو بار ہم تکیں گے سو سو بار ہم تکیں گے کیوں ہم تکیں گے چونکہ سنا ہے ساپ صبح صبح اوٹھ کر اپنے بیتے دنوں کی کرتا ہے گنتی اور اس ورسے کرتا ہے یہ بنتی کہ ہے بھگوان آج مجھے ملے نہ نیوالا کین تو بھول کر کسی انسان سے پر نہ پالا جرہا ہم اس کی پراکھنا پر گوھر کرے کیوں وہ ہم سے اتنا زیادہ ڈار گیا ہے ساہید ساپ سے زیادہ جہاں انسان میں بھار گیا ہے ساپ جب گستا ہے تب ہی جہاں پھر پڑھئے اس لائن کو بھائی جرہا ہم اس کی پراکھنا پر گوھر کرے کیوں وہ ہم سے زیادہ ڈار گیا ہے ساہید ساپ سے زیادہ جہاں انسان میں بھار گیا ہے اور ساپ جب گستا ہے تب ہی جہاں اگلتا ہے کنتو انسان کے رگر میں جہر پلتا ہے اس کی بانی میں جہر ہے اس کی نجر میں جہر ہے اس کی مسکان میں جہر ہے صرف جہر ہی جہر ہے ساتھ بدلتے پریویس کا اثر ہے دوسرے کی سکھ سمردھی سے انسان جلتا ہے اور صرف جہر ہی اگلتا ہے پہلے آدمی جب آدمی سے ملتا تھا تو پھولوں کی طرح چہہ کھلتا تھا کنتو آج جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اسے لگتا ہے کچھ مانگنے آیا ہوگا ہم بھول ہی بیٹھے کی اپنا سکھ دکھ باٹنے آیا ہوگا آج ہم اتنے مست ہو گئے ہیں اپنے آج میں اتنے بیست ہو گئے ہیں کہ مانویی سمبیتماوں کو ہی بھول بیٹھے سوارت کے کچھ ست گھر میں دولت کے آبرن سے اتنے چمکیلے ہو گئے ہیں کہ آج ہم ساپ سے بھی جہدہ جہر لے ہو گئے ہیں بہت اچھے بہت اچھے